ایک سو پچاس طلبہ کا احتجاج شہر کی سڑکیں جیم، کنال روڈ، کیمپس پل، جین بندر اور اطراف کی سڑکوں پر میلو لمبی قطاریں، ٹرافک کا نظام درہم برہم، شہری گھنٹوں سے ٹرافک جیم میں بھنس گئے ٹرافک وارڈنز بھی غائب، گلوبل یونیورسٹی کے طلبہ کا ڈگریز نہ ملنے پر شدید احتجاج انتظامیہ کے خلاف نارے بازی، احتجاج کنال روڈ بند کر دی گئی آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل، شہباز شریف مزید چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے، تیس اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم، شہباز شریف دس روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر اتصاب عدالت میں پیش دس روز میں کیا تفتیش کی عدالت کا نیپ ٹیم سے استفسار؟ شہباز شریف تعاون نہیں کر رہے، تمام سوالوں سے لاعلمی کا اظہار کیا، مزید تفتیش درکار ہے، آشیانہ کیس میں دوسرے لوگوں کو بھی طلب کیا ہے نیپ پروسیکیوٹر شہباز شریف اپنی فائلیں خود اٹھا کر ساتھ لائے، نیپ ایک روپے کی کرپشن کا ثبوت بھی پیش نہ کر سکا تین روز تک کوئی تفتیشی آفیسر میرے پاس نہیں آیا، زبانی حکمات دینے کی تصدیق کرتا ہوں، قوم کا لوٹا پیسہ واپس لیا، ملک کی خدمت کی، کیا غلط کیا؟ شہباز شریف کا عدالت میں بیان شہباز شریف کو حراسہ کیا جا رہا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا وکیل شہباز شریف شہباز شریف کو عام گاڑی میں اتساب عدالت لایا گیا، نیپ آفیس سے عدالت تک سیکیورٹی کے سخت انتظامات شہباز شریف کی کمی عدالت میں حمزہ شہباز، سلمان شہباز، رانہ سناؤلہ اور مریم اورنگ زیب سمید لیگی رہنماؤں سے ملاقات، صلاح و مشورے، پیشی کے بعد شہباز شریف کو سخت سیکیورٹی حسار میں نیپ آفیس منتقل کر دیا گیا اتساب عدالت کے باہر لیگی کارکنان کی شدید نعرے بازی، لیگی خواتین اور کارکنان کے انصاف دو شیم شیم کے نعرے اتساب عدالت میں داخل ہونے کی کوشش، پولیس سے دھک کمپیل، نعرے لگانے پر لیڈی پولیس اہلکارو نے خاتون کو حراست میں لے لیا دیانتدار شخص کو گرفتار کیا گیا، حکومت سیاسی انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے ملک پر جالی مینڈرٹ والے حکومت مسلط کی گئی، نانصافی جانی جہی تو احتجاج پارلمنٹ کے باہر بھی آ سکتا ہے رانہ سناؤلہ کی حکومت پر تنقید، کہا ڈالر ایک سو پچاس کا ہو گیا تو ملک دیوالیا ہو جائے گا اتساب عدالت کے اطراف میں کرفیو لگایا گیا، زمنی الیکشن کے نتائج کے بعد حکومت پریشان اور خوف میں مبتلا ہے باون دنوں میں ہی عوام تبدیلی سے تنگ آگئے، مریم آرنگزیب کی گفتگو حکومت کے خلاف کنٹینرز پر آنے کی بھی دھمکی، اس ماہ مخاری بولی ملک میں ڈانکی راجہ کی حکومت ہے، تانون ہاتھ میں لینے نہیں آئے ازار جگجہتی کے لیے آئے ہیں، ہمیں جمہوری حق سے محروم کیا کیا پرمیز ملک کا شہباز شریف کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کارکنان نے ثابت کر دیا اصلی لیڈر کون ہے اور نقلی کون؟ خارج امران نظیر کے بھی حکومت پر وار تبدیلی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا، انصاف نہ ملا تو چھین لیں گے زمینی الیکشن میں عوام نے پی ٹی آئے کے چہرے پر تھپڑ مارا پولیس نے لارڈ میئر مبشر جاوید کو آدھا عدالت میں جانے سے روگ دیا میئر ڈی آئی جی آپریشنز پر برہم، میئر کو عدالت نہ جانے دینا کیسی جمہوریت ہے میئر کی گفتگو، حکومت پر ترقیاتی بجٹ میں تین سو چالیس ارب روپے کی کٹاوتی کا شہباز شریف کی پیشی پر سکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات، انٹی رائٹ اور رینجز کے دستے تائنات اعتصاب عدالت کی طرف جانے والے تمام راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کی گئیں ایمیو کالج، چاک اور مال روٹ سمیت اطراف کی سڑکیں بند رہیں سکولز اور کالجز کے طلبہ اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا شہری سکیورٹی کے نام پر سڑکیں بند کرنے پر نالا آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کی تحقیقات میں تیزی فواد حسن فواد اور آدھ شیمہ کو بھی اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا خواجہ برادران کی بھی آج نیب آفیس میں طلبی پیراگان ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل میں وائس چیئرمنٹ کنٹونمنٹ بورد شیخ شاہد نیب آفیس میں پیش لاہور پارکنگ کمپنی کے سابق ایم پی اے حافظ نمان کی نیب میں طلبی کا معاملہ حافظ نمان کی قبل از گرفتاری نے سات نومبر تک توسیر ہائی کورٹ نے قبل از گرفتاری کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کیا جو سنا دیا حافظ نمان ہر سماعت پر حاضری یقینی بنائیں عدالت کا حکم ڈی جی نیب مقدمے میں عدالت کے مطمئن نہیں کرسکے عدالت نیب کو دوارہ سننا چاہتی ہے عدالت کے ریمارکس پنجاب کا آٹھ ماہ کے لیے ساڑھے بائیس خرم روپے کا بجٹ آج پیچ کیا جائے گا سبائی وزیر خزانہ مقدم حاشق جماع بخت بجٹ پیچ کریں گے پنجاب کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ ٹیکسس کی شرح میں رد و بدل کیا جانے کا امکان آپوزیشن کی جانب سے احتجاج کا امکان حکومت نے بھی تیاری پکڑ لی وزیر علیہ پنجاب کی زیر صدارت پنجاب کا بینا بجٹ کی منظوری دے گی قصور کی بے قصور زینب کا قاتل انجام کے قریب مرجم عمران کو کل بھانس ہی دی جائے گی مرجم عمران سے آخری ملاقات کے لیے لبائقین کوٹ لکپت جیل پہنچ گئے ٹرافک قبولین کی خلاف ورزی پر دھڑا دھڑ ای چالان ہونے لگے اب تک پچتر ہزار ای چالان جاری قومی خزانے میں ستر لاکھ روپے جمع آٹھ ہزار سے زیاد گاڑیوں کا ریکارڈ خلق نکلا موسیقی